الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فَآوزُ بِاللَّهِ سَمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُبْرِيَاتِنَا كُرَّةَ أَعْيُنِنَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي مَقَامٍ آخر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشی پڑھیں اللہم صلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَعْلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ تمنہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمتِ اسلام کر جائیں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے الحمدللہ آج آپ کے گاؤں نتیاں میں حضرتِ علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب کی عظیم کاغشوں سے بہت بڑا قدم اٹھایا گیا کہ خواتین کے مسائل پر اپنی بینوں اور مائیوں کو جمع کر کے خیر کی بات بتائی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اس نیت اور ارادے کے ساتھ دیا جائے کہ اللہ ہماری مائوں بینوں کو بھی دین پر کامل عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کبھی بھی مرد سے دین مکمل یا گھر مکمل نہیں ہوتا عورت مرد کا حصہ ہے اور برابر کی شریک جب تک مرد اور عورت دونوں مل کر گھر کی تعمیر نہ کریں معاشرے میں اپنا اپنا حصہ نہ ڈالے تو ممکن ہی نہیں کہ ایک کامل معاشرہ تشکیل پا سکے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت علامہ عرفان صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم کو اور آپ سب بینوں کو کہ آج آپ نے اس عظیم مضمون پر عرفان صاحب کا ساتھ دیا اور آپ سب تشریف لائیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر دین پر کامل عمل کرنے اور اپنی آخرت سمارنے کی توفیق اطاف فرمائے آج جو مجھے مضمون دیا گیا ہے آپ کو سمجھانے اور آپ کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اسلام میں زوجین یعنی میاں اور بیوی کی حقوق کیا ہے دوسری چیز جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ پردے کا معنی کیا ہے اور حیاء عورت اور سطر عورت یعنی عورت کا پردہ یہ کیا چیز ہے اور کس حد تک یہ پردہ ہونا چاہیے اور تیسری چیز انشاءاللہ اگر مجھے وقت نے اجازت دی تو آخر میں طلاق کے حوالے سے جو تماشے بنے ہوئے ہیں ملک میں اور ہمارے دوستوں میں ماحول میں اس پر مختصر بات کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی بے قائدگیوں سے بھی معافی اطاف فرمائے مجھے امید ہے کہ آپ میری بات غور سے سنیں گی اور توجہ رکھیں گی یہ ضروری ہوتا ہے کہ مرد جب عورتوں سے گفتگو کرے تو پردے میں کریں یہ ہماری مجبوری ہے اور شریح ضرورت ہے آپ میرے ساتھ شریک ہیں لیکن پردے میں موجود ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ خاموش بیٹھیں گی اور سنیں گی کیونکہ پھر اگر ایسا نہ ہو تو میرا وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کا بھی اور اسلام میں وقت کی بہت بڑی عامیت ہے قرآن عظیم میں اللہ کریم سورة الفرقان میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اللہ کے بندے وہ ہیں اللہ کے محبوب وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب حبلنا ہمیں عطا فرما من ازواج نا اپنی بیویوں میں سے وزرعیات نا اور اپنی اولادوں میں سے قررت آئیونن آنکھوں کی تھنڈک اے اللہ مجھے میرے خاندان میں سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما مجھے میری ازواج اور میری ضرعیات میں سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما وہ آنکھوں کی تھنڈک کیا ہے وہ آنکھوں کی تھنڈک میری بینوں گھر کا سکون ہے وہ آنکھوں کی تھنڈک معاشرے کی بھلائی ہے وہ آنکھوں کی تھنڈک معاشرے کی خیر ہے اور وہ خیر تب تک نصیب نہیں ہوتی جب تک انسان خواہ وہ مرد یا عورت اپنے آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں شامل نہ کر لے جس طرح مردوں پر ذمہ داریاں ہیں ایسے ہی خواتین پر بھی ذمہ داریاں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے اپنی بچیوں کے اپنی بینوں کے حق ادا کرے عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اپنے مردوں اپنے والدین کے حق ادا کریں جب دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے میں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک وہ سکون آ جائے گا جس سکون کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کا ارشاد فرمارے آج جس دور میں آپ اور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اب تری پریشانی دکھ مصیبتوں بیماریوں کا دور ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے دکھ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر اپنے لیے پریشانیوں کا راستہ چنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر اپنے لیے بیماریوں کا راستہ چنا ہے دکھوں مصیبتوں اور گھر کی آزمائشوں کا راستہ چنا ہے اللہ فرماتا ہے میں ایک دفعہ رکھ کے نا پھر آپ سب سے کہوں گا کہ اگر یوں آپ کی شور کی آواز آتی رہ گی تو پھر مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ میری بات سن رہی ہیں تھوڑا مربانی کرو خاموشی نال کوشش کرو کیونکہ اللہ اور رسول دی گل کرنی ہے اسی خاموشی نال ایک دوسرے پیش کر سکیے اگر بہت زیادہ کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے تو بے شک اس کو ایک طرف کر دے تو گھر کی بے قائدگی ستکون کی خرابی اور دکھ اور مصیبتیں اگر آپ دور کرنا چاہتی ہیں تو قرآن عظیم میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی معیشت تنگ کر دیتا اور آج ہم سب نے اللہ نہ کرے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے ذکر کی پہلی شکل نماز ہے ذکر کی دوسری شکل اللہ کا نام لینا اور تسبیحات پڑنا ہے ذکر کی تیسری شکل اللہ کی فرمبرداری ہے ذکر کی چوتھی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی یاوری اور پیروی جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے ہم اپنی زندگیوں کو اس پر ڈال لیں حضور علیہ السلام نے ماں کے حقوق بیان کیے بیٹی کے حقوق بیان کیے بین کے حقوق بیان کیے بیوی کے حقوق بیان کیے خاند کے حقوق بیان کیے اگر ہر کوئی اپنے اپنے حق ادا کرے تو معاشرے میں سکون اور اتمینان آ جائے گا خیر نازل ہو جائے گی وہ کیفیت ہمیں نصیب ہوگی جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی بھی اچھی گزار سکیں گے اور کل جب میری آپ کی موت آئے گی تو انشاءاللہ موت بھی پرسکون ہوگی آپ چاہتی ہیں نا کہ ہماری زندگی بھی خیر والی ہو اور جب دنیا سے جائیں تو اتمینان والی موت مل جائے ہر کوئی چاہتا ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ اتمینان کی موت اور زندگی نصیب ہو اس میں اللہ کی اطاعت ضروری ہے اس میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی سمجھ اطاعت کی ہے اور قرآن عظیم کے پر عمل کرنے کا طریقہ اطاعت فرمایا اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو قرآن صیرت و کردار میں آتا ہے اگر ہم حضور کے طریقے پر چلتے ہیں تو دین صیرت و کردار میں آتا ہے جس کو دین نصیب ہو جائے اسے خیر نصیب ہو جاتی جسے دین نصیب ہو جائے اسے خیر نصیب ہو جاتی آج ہماری بینیں ہماری مائیں اس چیز سے دور ہیں کتنی خوش وقت وہ بینیں ہیں کتنی خوش وقت وہ بیٹیاں ہیں جو خود خامدوں کو اور اپنے مردوں کو کہتی ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے چھے جائے کہ مرد عورت کو کہے اور عورت جب اٹھا آگے پیچھے کرتی رہے اور نہ پڑھے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو کہے کہ وہ نماز پڑھے حضور نے اشارت فرمایا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی سے کہے کہ نماز پڑھے اگر اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرتی ہے تو وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا چھوڑ دے اگر خامد نماز نہیں پڑھتا تو بیوی کا حق ہے کہ وہ اسے کہے کہ میں تیرا حق تب ادا کروں گی جب تو اللہ کا حق ادا کرے گا اگر تو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو میں تیرے حق کی پابند نہیں ہوں یہ طریقہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سیدھا کر سکتے یہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہی ہے اگر بیوی چاہتی ہے میرا خامد دین سے دور ہے میں اسے قریب کروں وہ اپنے عمل سے قریب کر سکتی اگر خامد چاہتا ہے میں بیوی کو اللہ کے دین کے قریب کروں وہ اپنے عمل اور خیر سے اس کو اللہ کے قریب اور اللہ کے رسول کے قریب کر سکتا ہے اگر دونوں یہ محنت کریں تو تیسرا کام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رامت نازل کر دے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گھروں پر اپنی رامت نازل کر دے گا اللہ ان کے بچوں میں برکت ڈال دے گا معاشی بقائدگیاں دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی خیر نصیب ہو جائے گی خیر بات لمبی ہو جائے گی آیت طیبہ کی طرف میں نے جیسے ترجمہ کیا اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے ہر وقت یہ مانگتے ہیں یا اللہ ہماری بیویوں میں اور ہمارے بچوں میں ہمیں برکت اتا فرما آنکھوں کی تھنڈک نصیب فرما ہمیری پریشانیاں دکھ مصیبتیں دور ہو جائیں لیکن کب دور ہوں گی جب ہم اپنے اپنے حقوق ادا کریں گے بیوی کے الگ حقوق ہیں خاون کے الگ چھے چیزیں اب میں آپ کو اللہ کرے یاد رہے چھے چیزیں میں اس زمن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مشترکہ حقوق ہیں مشترکہ بیوی کے خاون کے لیے خاون کے بیوی کے لیے مرد کے عورت کے لیے عورت کے مرد کے لیے چھے مین چیزیں ہیں اگر یاد ہو جائیں سب سے پہلی ہے غلطیوں اور لغزشوں پر چشم پوشی کرنا بھئی غلطی اگر ہو گئی ہے نا تو غلطی سے پچھے نہیں پیوڑنا اس غلطی درست کرنے دی کوشش کرنے ایک دوجہ برداشت کرنے ایک دوجہ دی غلطی ماف کرنے دی کوشش کرنے غلطیوں اور لغزشوں پر چشم پوشی کرنا کون ہے جو ہم میں سے غلط نہیں ہے کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی یہ تو انسان کی خامی ہے اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے اس کی فطرت میں ہے کہ اس سے غلط ہو جاتا ہے قدم غلط اٹھ جاتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے تکلیف آ جاتی ہے دکھ اور پریشانیاں آ جاتی ہیں اگر اس کو تناؤ کا مسئلہ بنا لیا جائے اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا جائے وہ کبھی درست نہیں ہوتا اگر خامند کی غلطی ہے بیوی اس سے صرف نظر کرے اور کہے کوئی بات نہیں میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے اس خامند کی غلطی کو بہتر کرنوں بیوی کی غلطی ہے تو خامند اسے برداشت کرے یہ جو ہے نا برداشت یہ دین کا جزو ہے سبر اور برداشت آج ہمارے معاشرے سے سبر اور برداشت اٹھ گیا ہے طلاق کی وجہ بھی سبر اور برداشت کا نہ ہونا ہے تھوڑی سی بات ہوئی فوراں طلاق دے دی تماشاں بنا دیا گیا ہے معاشرے کو جبکہ طلاق ایک آخری حل تھا کہ میاں اور بیوی نے پوری کوشش کی ان کی زندگی نہیں گزر سکی پوری کوشش کی آخری حل طلاق تھا اور اس کا بھی ایک شریح طریقہ تھا اب بدمزگی بنتی نہیں معمولی سا غصے میں گئے اور تینوں طلاقیں پھینک دیں پھر چال پڑتے ہیں مفتیوں کے پاس کے بتائیں جی کوئی رستہ آپ کیا رستہ رستے تو تم نے سارے قتم کر دیں تو پہلی چیز میری بینوں میری بچیوں میری ماں سمجھنے والی یہ ہے کہ اپنے اندر مادہ برداشت پیدا کریں خوابو خامد ہے خوابو بیوی ہے اپنے اندر سبر کا مادہ پیدا کریں ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا ہے انسان ہے تو اس سے غلطی ہونی ہے انسان ہے تو اس کا قدم غلط اٹھ سکتا ہے اگر قدم غلط اٹھ گیا ہے تو پیار سے اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے اور تناؤ کے ذریعے وہ اور غلط ہو جاتا ہے تناؤ کے ذریعے وہ اور غلط اٹھتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ حضور کی عادیث میں سے میں نے جمع کی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غلطیوں اور لغزشوں پر چشم پوشی کی جائے معافی مانگی جائے ایک دوسرے کو معاف کیا جائے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے دیکھیں نا غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی اور رب کریم نے انہیں معافی کا رستہ بھی عطا فرمایا اور ان کے ذریعے ان کی ساری اولاد کو معافی کا رستہ عطا کر دی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ آ جائے ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ یہ زندگی میں پیدا کریں میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں اگر آپ پیدا کریں گی اللہ آپ کے گھروں میں سکھ لے آئے گا اللہ آپ کے گھروں میں خیر لے آئے گا اللہ آپ کو دکھوں سے آزاد فرما دے گا تکلیفوں سے آزاد فرما دے گا دوسری چیز ہے دکھ سکھ میں شریک اگر خامند کو کوئی تکلیف ہے تو بیوی ساتھ کھڑی ہو جائے اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہے تو خامند ساتھ کھڑا ہو جائے وہ تکلیف میں ہے اور خامند اسے دیکھے ہی نہ شریعت ایسی اجازت نہیں دیتی خامند تکلیف میں ہے اور بیوی کو پتہ ہی نہ ہو یہ رشتہ ایسا رشتہ نہیں ہے اللہ کریم نے نکاح کے ذریعے انہیں جوڑا ہے اور ان دونوں کے وجودوں کو ایک بنا دیا قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں ہن لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن کیا بات ہے کہا بیوی اپنے مرد کا لباس ہے اور مرد اپنی بیوی کا لباس ہے گویا وہ دونوں وجود ایک ہو گئے ان دونوں کے پردے ان دونوں کی زندگی ان دونوں کا حیاء ان دونوں کی صبح ان دونوں کی شامے اوڑنا بچھونا چلنا پھرنا کھانا پینا ذکر کرنا بولنا ان کی رائے ان کی فکر ایک کر دی گئی اچھے خامن اچھا ماحول اور اچھا گھر وہ ہے جہاں میاں بیوی کی بات ایک ہو مرد کہ دے عورت کہے میں کٹ سکتی ہوں اپنے خامن کی بات کو چھوڑ نہیں سکتی بیوی فیصلہ کر لے پہلے تو غلط نہ کرے اگر اچھا فیصلہ کر لے تو خامن دوس کے ساتھ ڈٹ جائے آج ہی ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم کسی کو نہیں چاہتے ہوتے میں ایک دو باتیں بڑی کھل کے کرنا چاہتا ہوں بعض اوقات ہمیں اپنے کسی دوست سے کسی رشتدار سے کسی بین سے تناؤ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ میرا خامن بھی اس سے روٹ جائے تو ہم طریقے بناتے ہیں ایسی باتیں خامخا بنا بنا کے پیش کرتے ہیں یاد رکھیں حضور نے اشاعت فرمایا وہ لوگ جو سنی سنائی بات آگے کر دیں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں یہ چیزیں اپنی سیرتوں کے دار سے نکال نہیں ہو سکے تو کسی کی غلطی کو چھپائیں سرکار نے فرمایا من ساترہ مسلمان فقد ساترہ اللہ یوم القیامہ جس نے اپنے مومن بھائی یا بین کا پردہ رکھا قیامت کے دن اللہ اس کے پردے رکھ لے یہ تسی کی صدا پردہ رکھ سو اللہ تو اڈے پردے رکھ سی غلط کون نہیں ہے سارے غلط ہیں گناہ کس نے نہیں کیا سب نے کیے ہیں تو اگر میں کسی کی غلطی پر پردہ پوشی کرتا ہوں تو اللہ میری غلطیوں پر پردہ پوشی فرمائے ان میں پھر سب سے زیادہ ضروری خامد اور بیوی دونوں کے لیے باپ اور بیٹی دونوں کے لیے بھائی اور بین دونوں کے لیے چار پانچ رشتے ہیں نا بیوی بیوی ہے بین ہے ماں ہے بیٹی ہے اللہ کریم نے عورت کو مرد کا سکون اور مرد کو عورت کا سکون بنا دیا وہ ایک دوسرے میں سکون تلاش کرے بیٹی ہے نا اس کے لیے باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں بھائی سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں وہ چاہے تو اپنے بھائی کو ہمیشہ جنت میں رکھے وہ چاہے تو اپنے باپ کو ہمیشہ جنت میں رکھے اور اس کی ایک غلطی اس کے باپ کو پورے معاشرے میں رسوا کر دیتی یہ بیٹی کا حق ہے نا کہ وہ اپنے باپ کے لیے کوئی ایسا عیب نہ لگائے کہ وہ بچارہ معاشرے میں چلنے کے قابل نہ رہے آئیے تماشے بھی ہو رہے ہیں بہنیں اپنے بھائی کے لیے سوچیں کہ میرا معاشرے میں میرا بھائی پھرتا ہے وہ لوگوں میں جاتا ہے وہ بیٹھتا ہے اگر میرے اندر کوئی عیب ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ فلان کا بھائی ہے اس کی وجہ سے اس کی عزت رول جائے گی تو ہم ایک دوسرے کی عزتیں رکھنے والے ہیں ہم ایک دوسرے کا سہارا بننے والے ہیں اگر ایک مرد غلط ہے اگر ایک مرد کی سوچ اور فکر غلط ہے تو اس گھر کی خواتین کی عزت ختم ہو جاتی اسے ضرورت ہے کہ وہ اپنی عزت سلامت رکھے تاکہ اس کے گھر کی عزت سلامت رہے ایک بڑا پیارا جملہ ایک آر ایف کے وہ کہتے ہیں وہ شخص جو کسی کی بین بیٹی کی طرف نگاہ اٹھائے اس وقت صرف اتنا سوچ لے کہ میرے گھر میں میری بین اور بیٹی بھی ہے جب کوئی عورت کسی کو غلط نگاہ سے دیکھے تو وہ اس وقت دیکھ لے کہ اگر میں دیکھ رہی ہوں تو میرے گھر میں میرے بھائی اور بزرگ ان کی طرف بھی کوئی ایسی نگاہ سے دیکھے گا معاشرے کا سکون تباہ ہو جائے گا جتنا بھی اس بات کو کھولیں کھول سکتے تو میں نے اشارہ تن کا دکھ سکھ کے شریک پہلی بات کیا تھی غلطیوں اور لگزشوں پہ چشم پوشی کرنی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنا دوسری چیز دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے ہیں ایک دوسرے کی تکلیفوں میں اس کے ساتھ کڑے ہونا ہے سہارہ دینا ہے بیوی سے بڑا خامد کا کوئی سہارہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد بیوی کے لیے خامد اور خامد کے لیے بیوی بڑا سہارہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ سہارہ بن جائیں ان کی دنیا جنت ہو جاتی حضور نے ارشاد فرمایا خامد کے لیے اس کا گھر جنت ہے اگر اس کی بیوی فرما بردار رہے اور خامد کے لیے اس کا گھر دوزخ ہے اگر بیوی فرما بردار نہ رہے اگر وہ خیر والی ہے وہ اس کی خیر چاہتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کا واقعہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تجارتی سفر کے لیے نکلنے لگے ان کے گھر میں امید تھی لمبے سفر ہوتے تھے سالوں کے بعد واپس لوٹتے تھے آج والی تو بات نہیں تھی چھے چھے مہینے سال سال کے لیے خامد اپنے کاروبار اور رزق کی تلاش میں نکل جاتے تھے تو صحابی جب جانے لگے تو اپنی بیوی کو وسیعتیں کی کہا کہ جب میں آؤں گا تو میرے بچے کی اچھی تربیت کرنا اگر اللہ نے بیٹا دیا تو کوشش کرنا کہ اس کی تربیت اچھی ہو وہ اچھا مسلمان بنے چلے گئے جب اللہ کریم نے انہیں اولاد بخشی تو بیٹا عطا فرمایا اور چاند دنوں کے بعد کسی بیماری سے اس بچے کا انتقال ہو گیا بچہ فوت ہو گیا چھے ماہ کے بعد سال کے بعد جب وہ خامد واپس پلٹے گھر پہنچے تو بیوی جوں ہی خامد گھر آئے اس نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ دلائے پاؤں دلائے لباس بدلوایا خدمت کی ان کے سامنے کھانا رکھا انہوں نے پوچھا بچہ کہا ہے انہوں نے کہا وہ آرام کر رہا ہے بچہ پیش نہیں کیا بتایا بھی نہیں مجھے آپ بتائیں ہمارے گھروں میں اگر کوئی ایسی تکلیف بنی ہوئی ہو اور خامد باہر سے آئے تو عورت کی کیفیت کیا ہوتی وہ تو چیختی ہے کپڑے پھاڑتی ہے روتی ہے اے نٹ گئے وہ بھی اس میں ایک مومن بین تھی وہ بھی ایک عورت تھی خامد کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے صرف اس لیے کہ یہ سفر سے تھکا ہوا آیا ہے سفر سے تھکا ہوا آیا ہے کہا بیٹا آرام کر رہا ہے جھوٹ بھی نہیں بولا وہ آرام کر چکا تھا کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد انہیں کہا اب آپ آرام کر جائیں صبح بچہ صبح بتاؤں گی وہ آرام کر رہا ہے الگ کمرے میں خامد کو سلا دیا خامد کے پاس گئی ان کے ساتھ شریع ضرورت پوری کی رات گزاری آپ اندازہ کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں شبہ فجر کی نماز پہ خامد جا گا جب نماز پڑ چکے تو بیوی آ گئی آ کے کہنے لگیے میرے سر تاج مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کریم اگر ہمیں کوئی امانت بخشے اور وہ امانت پھر وہ ماپس مانگ لے تو کیا دینی چاہیے کہ نہیں بلکل دینی چاہیے یا کوئی امین امانت کوئی رکھ جائے اور وہ واپس مانگنے آئے تو کیا دینی چاہیے کہ نہیں اس نے کہا بلکل دینی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو بیٹا بتاؤ رمانت اطاف فرمایا تھا وہ ہم نے کچھ دن کے بعد اللہ پاک نے ہم سے واپس لے لی اس نے کہا خوشبخت خاتون جب میں آیا ہوں تو تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا رات گزر گئی اتنی بڑی بات تو نے مجھے بتائی نہیں اس نے کہا نہیں آپ اتنے لمبے سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے میں فوراں غم کی خبر اٹھ دیتی تو آپ ٹوٹ جاتے بات سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ بیوی نے خامد کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اس طرح کر کے رات بھر خدمت کی پیش ہوئی پھر صبح جا کے خبر دی حضور کے پاس جب بات پہنچی نہ سرکار نے دونوں کو بلا لیا اور بلا کے کہا تمہیں مبارک ہو اے خوشبخت خاتون تیری رات کی اس خدمت کے بدلے اللہ نے تمہیں نعم البدل بیٹا دے دیا ہے اللہ نے تمہیں نعم البدل عطا کر دیا ہے ایسا بیٹا اور عطا کر دیا ہے اللہ کو تیرا یہ تیری عداب بڑی پسند آئی ہے یہ بھی تعلق ہے یہ جائے کہ خامد کو خود پریشان کر رہی ہو خامد بیوی کو میں ایک بات نہیں کر رہا دونوں کی نہ خامد بیوی کو پریشان کرے نہ بیوی خامد کو گھر سکون بن جائے آسانی یہ ہے دکھ سک کے شریک اس طرح کر کے دکھ اور سک میں شریک ہونا تیسری چیز اطاعتِ الٰہی کے لیے بامی تعاون یہ کوئی لکھ سکتا ہے تو بے شک لکھتے جائیں یا بعد میں ریکارڈنگ بھی آپ کو ملے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون وہ تعاون کیا ہے بیوی نمازی نہیں ہے خامد کا حق ہے کہ پوری کوشش کرے کہ وہ اللہ کے فرمان پہ آ جائے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا خامد نمازی نہیں ہے تو بیوی پوری کوشش کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے دونوں نے ایک دوسرے کو بچانا ہے خامد میں کوئی معاشرتی غلطی ہے اس کے اندر کوئی معاشرتی گناہ ہے بیوی کو پتا چل جاتا ہے تو وہ اس کا اعلان نہ کرے وہ اس میں سے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے اپنی آخری حد تک جائے کہ اس کے اندر سے یہ بات ختم ہو اور ہم دونوں اللہ کے بندے بن جائیں دینیات میں بامیت آمن یہاں تک کہا گیا کہ اگر خامد قرآن نہیں پڑا ہوا بیوی پڑھی ہوئی ہے تو بیوی اپنے خامد کو قرآن پڑھا سکتی اس کا حق ہے کہ وہ اسے پڑھائے خامد پڑھا ہوا ہے بیوی نہیں پڑھی ہوئی تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پڑھائے وہ استاد بن جائے یعنی بہت کچھ انسان بیوی سے سیکھ سکتا ہے پڑھی ہوئی بیوی سے خامد سیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اگرچہ اس کا استاد کا درجہ ہے لیکن وہ بن سکتی ہے قرآن پڑھائے اسے دین پڑھائے نہیں پتا اللہ تعالیٰ ایسے جوڑ بھی تو جوڑ دیتا ہے بعض اوقات بچی سب کچھ جانتی ہوتی ہے خامد کو کچھ پتا نہیں ہوتا یہ تو جوڑ اللہ کے جوڑے ہوئے ہیں بس اوقات بیوی ایسی آ جاتی ہے جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی آپ اس کی کوشش کریں کہ وہ پوری طرح سے اسے دین پر لائے اور دین کی ہر ہر بات سے بالخصوص صفائی کے مسائل ہیں غسل کے مسائل ہیں پاکی نا پاکی کے مسائل ہیں اگر آپ نے بیوی نہیں جانتی اور خامد نے نہیں بتایا ساری زندگی آرام گزر جائے گی تو گناہ کس کو ہوگا گناہ تو دونوں کو ہوگا سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگمان ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا خامد پورا ذمہ دار ہے اس سے اس کے بچوں کے بارے میں اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اس کے نیچے جو پل رہے تھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر وہ لا دین رہ گئے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور رہ گئے نافرمان رہ گئے سوال ہوگا بتا کیا تُو نے تجھے خبر نہیں تھی تُو اللہ کا فرما بردار نہیں تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بنایا تو کل قبر میں اپنے عمال کی وجہ سے تو وہ پکڑا جائے گا اپنے بچوں اور بیوی کی عمال کی وجہ سے بھی اس کی گرفت ہو جائے گی تو کیوں اپنے خاندن فسانی ہو اللہ دی بار گھائے جائے سادے جملے بھی آکھا نا کہ اے بھی ہو سکتا ہے کہ تو آڈی وجہ تو تو آڈے خاند شدہ آگئے چھاڑ جان اور اے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں دی وجہ تو تو آڈی غلطی اور تو آڈی پکڑ آ جائے دو ایک دوجہ نلتاون کرنا دین آسان نہیں ہے لیکن دین مشکل بھی نہیں ہے دین فطرتی راستہ ہے انسان کی فطرت میں دین رکھا گیا ہے اللہ نے اپنی سمجھ بوجھ رکھی ہے انسان کو تلاش کی ذمہ داری دی ہے ایک میں پردے کے پیچھے بیٹھا ہوں نا اگر مجھے پردے کے ادھر دیکھنا ہے تو میرے مجھے خود اٹھ کے پردہ آٹھانے یہ محنت میری ہے نظر میرے پاس موجود ہے کان میرے پاس موجود ہے زبان میرے پاس ہے دل میرے پاس ہے محنت میں نے کرنی ہے لیسا لل انسان انسان سے میں عورت بھی ہے انسان میں مرد بھی ہے کہا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ محنت کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گھر بیٹھے رہو تم ہاتھ ہی نہ اٹھاؤ وضو بھی نہ کرو میرے حضور زیادہ علمت فرمایا کرتے تھے جو بے نماز ہے اور چاہتا ہے میں نمازی ہو جاؤں تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وضو کرنا شروع کر دیں یعنی اٹھا اٹھ کے تھوڑی محنت کی پانی لیا وضو کیا جب وضو کرے گا اللہ اس کے نفس سے شیطان کو دور کر دے گا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ نمازی بن جائے گا خواہ عورت ہو یا مرد یہاں ایک بات میں رکھ کے اور کہنا چاہوں گا اور یہ پریکٹیکل ہے ہمارے غریب وال سیمنٹ میں ایک ہیڈ ماسٹر تھے ان کا نام تھا کاضی نور حسین پریمری سکول میں وہ ہیڈ ماسٹر رہے بڑا عرصہ پیڈی سیٹ پر سے ان کا تعلق تھا ان کی بیٹی نے جب میٹرک کیا تو وہ میں اس وقت بیرہ شریف میں پڑتا تھا انہوں نے مجھے کہا بچہ جی میں نے اپنی بچی کو بیرہ داخل کرانا ہے میرے ساتھ تعاون کرے میں نے کہا حضور آپ تشریف لے آئیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا داخلہ ہو جائے گا ان دنوں بیرہ شریف میں داخلہ بند ہو چکا تھا داخلہ مکمل ہو چکا تھا اور حضور زیاء علمت جسٹس پیر کرم شاہ الہزری موجود تھے یہ ایڈ ماسٹر صاحب بچی کو لے کے تشریف لے گئے میں ان کو لے کے حضور زیاء علمت کے پاس گیا اور میں نے کہا جناب یہ سکول کے ایڈ ماسٹر ہیں داخلہ بند ہو چکا ہے لیکن یہ ان کی خواہش ہے کہ ان کی بچی مدرسے میں داخل ہو جائے حضور آپ کرم نمازی فرمائیں اس کو داخل کر پیر صاحب نے فرمایا اے ساری دنیا دے بچیاں دی خدمت پیہ کر دا ہے تو میں ہی دی بچین کے کرنے روک سکنا ہوں اے لوگوں نے بچیاں دین تقسیم پیہ کر دا ہے تعلیم تقسیم پیہ کر دا ہے ایڈ ماسٹر ہے جناب تو اڈی بچی آستہ سارے راہ کھل لے میں انہیں باؤ صاحب نواتا ہوں تو اڈی بچین داخل کر دے وہ بچی داخل ہو گئی جب دو ماہ گزر گئے داخلہ ہو گیا دو ماہ کے بعد میری قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی تو قاضی صاحب کوئی بات کرنے سے پہلے ایسے جیسے بچہ روتا ہے اس طرح رو پڑے میں بڑا ایران ہوا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اور بمشکل میں نے انہیں چپ کر آیا میں نے پوچھا کہ بلا کیے گل ہو گئی کیے تماشا ہویا خیرت ہے انہیں کہے جی اڑا کیا قاضی نور حسین مسلمان ہو گیا کیا انہیں آکھئے قاضی نور حسین مسلمان ہو گیا پھر ایران کہ یہ کیا ہے میں نے کہا قاضی صاحب اللہ کریم اتنے کرم کی تن کہ میں بیان نہ کر سکتا میں ٹوکمی ٹوکمی نماز پڑھ دا اس قدی دو پڑھ لئی ہیں قدی ایک پڑھ لئی بچی بیرہ شریف گئی ہے کل میں پہلی ویری اسنو پچھلے ہفتے لے کے آیا چھٹی تے صدہ پنڈی سہیت پر گئے ہیں رات اتھر رہے ہیں راتی جل ایسی سو گئے ہیں تا ڈیڑھ وجہ میری بچی اپنے کمرے دی لائٹ آن کی تھی میں حیران ہو یہاں مسئلہ تا نہیں تکلیف تا نہیں یہ کیوں اٹھی ہے میں ویکھیا تو وہ وضو پہ کر دیا اس وضو کر کے مسلح بچھایا اور تاجدہ ستا مسلح تا کھڑی ہو گئی قاری صاحب جلہ اس تاجد پڑھی ہے میرے دلے جو ہاں نکلی ہے قاری صاحب پھر رو پڑے اور کتنی دیر روتے رہے اور کہنے لگے میری بچی نے مجھے مسلمان کر دیا ہے اس دن کے بعد مہیدین میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی اللہ نے مجھے سمجھ دے دیا کہ جو تیرے وجود میں سے پیدا ہوئی ہے وہ نمازی ہے اور تو نہیں پڑتا تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بچیاں بینیں بیٹیاں بیویاں ماں اگر درست ہو جائیں تو خامن درست ہو جاتے ہیں باپ درست ہو جاتے ہیں بیٹے درست ہو جاتے ہیں بھائی درست ہو جاتے ہیں یہ ہے اطاعت دین میں اللہ کی فرما برداری میں بامی تعاون آپ سمجھیں باپ بامی تعاون کیا ہوتا ہے یہ بامی تعاون ہے کہ اگر بیوی بیٹی بین ماں نمازی نہیں ہیں تو بیٹا بھائی باپ والد کوشش کریں کہ وہ نمازی ہو جائیں اس تو بغیر بھائی چارہ کوئی نہیں اگر وہ نمازی ہیں وہ کوشش کریں کہ میرے خامن باپ بین یہ نمازی ہو جائیں ان کے لیے وہ محنت کریں اپنے عمل سے اپنے کردار سے اب اس بچی نے نور سین صاحب کو کہا تو کوئی نہیں کہ نماز پڑھے اس بچی نے انہیں کہا نہیں اپنا عمل دکھایا ہے جب وہ سہری کے وقت اٹھینا تو باپ کی نا وہ کیا کہتے ہیں اس کی روح تازہ ہوگی اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی آج تیرے وجود میں سے پیدا ہونے والی مسلح پر کھڑی ہے اور قاضی تو پڑھتا ہی کوئی نہیں اس دن کے بعد قاضی نور سین صاحب نے نماز نہیں چھوڑی اسی طرح بیوی خامند کو قائل کر سکتی عمل سے حضور جہال امت رحمت اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کا ماں باپ نماز نہیں پڑھتے اور بچے کو یا بچی کو اللہ نے نماز کی توفیق دے دی ہے تو والدین بڑا درجے والے ہیں والدین کو زور سے نہیں کہنا حکومت نہیں کہنا ابا جی تُسی نماز پڑھو پچھا یار پیر صاحب ککن حضور ککن آکھی ہے کہا طریقہ میں دستان لوٹا اللہ وہ پانی بھر لاؤ نال مسلح چاہو جلہ تُسی نماز واسطہ نکلنے گو نا تا اپنی امی اور ابو انہ دو اندھے بستریاں کول مسلح جتھے ہو بیٹھے ہوئے ہونے تنال لوٹا پانی دے رکھو تو آکھا اے بجی ہے پانی ہے تو اے مسلح میں بھی نماز پڑھن چلیاں تُسی بھی پڑھ لوں ایس طریقہ اللہ کو انہوں نے فرمانے گے کوئی اتنا بدبخت نہیں ہدا کہ اُدھی اولاد ہنج کر کر درست دے تو وہ نماز ہی نہ مڑھنے یہ کیا ہے یہ ہے اطاعتِ الٰہی کے لیے بامی تاون اللہ کی فکر میں دین کی فکر میں نبی کی محبت میں ایک دوسرے کو لگانا ایک دوسرے کے ساتھ یہ مدد بھی بیوی کو مرد کی کرنی ہے مرد نے اپنی عورت کی کرنی ہے دونوں نے ایک دوسرے کی کرنی ہے یہ ہو سکتا ہے نا کبھی بیوی کو نصیب ہو جاتا ہے کبھی خامند کو نصیب ہو جاتا ہے میں میری وائف بھی آئی ہوئی ہیں بیٹھ ہوئی ہیں عورتوں میں میں الفن کہتا ہوں یہ کیا ہر نماز پہ مجھ میں کہتا ہوں اپنی بیوی سے اٹھے نماز پڑھ حالانکہ وہ پڑھتی ہیں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ مجھے کہنا چاہیے میں اپنا حق ادا کرنا ہے مجھے نہیں کرتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں یہ ڈیوٹیاں ہم نے بھی کرنی چھوڑ دی ہیں یہ جو مرد بیٹھے اور بچیاں میں نے بیویاں جن کو نماز نصیب ہے وہ بھی اپنی پڑھ دی ہیں ان پئیان اب ٹھیک ہے جنہیں نہیں پڑھی تانکے ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو دین پہ قائل کرنا ہے دین سمجھانا ہے یہ نماز کی میں نے مثال دیا پورا دین اگر خاند آرام کھا رہا ہے تو بیوی دیکھے میرے گھر آرام کا رزق کھا رہا ہے میں کیسے بچ سکوں گی اگر خاند کسی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو بیوی نہیں بچ سکے گی اگر بیوی غلط راستے پہ رہا ہے تو خاند نہیں بچ سکے گا دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے تو کہا اطاعتِ الائی کے لیے بامی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے آج ہم جتنی بات کر سکے کر لیں گے پھر کبھی اگلی نشست میں صحیح چوتھی چیز ہے ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت چوتھی چیز کیا ہے دیکھو نا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھارے تراز نہ ہوگا بہت ساری باتیں خاند کی بیوی کو پتا ہیں جو اور کوئی نہیں جانتا بہت ساری باتیں بیوی کی اپنے خاند کو پتا ہیں جو اور کوئی نہیں جانتا بالخصوص اگر بند کمرے کا وہ راز جو بیوی اور خاند کا ہے کسی بھی نویت کا خواہ اس کا تعلق ان کی اپنی ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے یا ان کی کولی اور فیلی اور عملی زندگی کے ساتھ ہے اگر خاند باہر جا کے لوگوں میں بیٹھ کے اپنی بیوی کا حال بیان کرتا ہے اللہ اس کی گرفت فرمائے گا وہ کبھی نہیں بچ سکتا اگر بیوی اپنی بینوں میں یا دیگر سہلیوں میں بیٹھ کے اپنے خاند کی اس طرح کی پرائیویسی کی باتیں لوگوں میں شیئر کرتی ہے عورتوں میں شیئر کر دیتی ہے وہ بھی نہیں بچ سکے گی یہ جو کہانا اس کا معنی یہی ہے خاند بیوی کا پردہ بیوی اپنے خاند کا پردہ مرتے دم تک اس کے راز کو اپنے سینے میں رکھنا ہے اے بیڑیے میں تندہ سڑگیاں گے نہ کریں اگل پرائی جب آپ کی زبان سے نکلی پرائی ہو گئی مردوں کے لیے بھی یہی ہے جو راز ہے وہ آپ کے سینے کے اندر ہے تو راز ہے سینے اس زبان پہ آ گیا تو راز نہیں رہا آپ نے اپنے کتنے ہی پیارے بندے کو بتایا جس پہ آپ سو پرسنٹ یقین رکھتے تھے کہ یہ کسی کو نہیں بتائے گا تو آپ اس میں راز نہیں کہہ سکتا ہونسی اس نے راز ہے نہ آکھ سکتے جے گل دوجہ بندے تائیں ٹور گئی خواہ دوجہ بندہ توڑے یقین آلائی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہونین جڑی ہیں یقین آلائی تائیں بھی نہیں دسنی ہیں راز راز ہے تو چوتھی چیز تربیت کی یہ ہے کہ خامند بیوی کے اور بیوی خامند کے بیٹی باپ کے باپ بیٹی کے بین بھائی کے بھائی بین کے راز رکھے جو راز ہے وہ راز ہے راز تب رہے گا جو پردے رکھیں نہیں کہا جو پردے رکھے گا اللہ اس کے پردے رکھیں ہر طرح کا ہر طرح کی بہت ساری خاندان کی باتیں جو خامند اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے باہر نہیں کر سکتا جب تک پردہ رکھے گی اس کے گھر میں برکت رہے گی جس دن پردہ چھوڑ دے گی اس کے گھر کی برکت ختم ہو جائے مختصر کر دیتا ہوں پانچمی چیز ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اور سنگھار کرنا بیوی کو منع کر دیا کہ وہ عرائش کر کے زیب و زینت کر کے اب میں اس چیپٹر پہ جانا چاہتا تھا چیپٹر میں اب نہیں جا سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے میں صرف بات پڑھ دیتا ہوں اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو ارشاد فرما رہے ہیں نبی پاک کی بیویوں کو جن کے بارے میں غلطی کا شک بھی نہیں کیا جا سکتا جہاں یہ گمان ہی نہیں تھا کہ غلطی ہوتی اللہ پاک نے ان نبی کی بیویوں کو کہا تاکہ ساری امت کی بچیوں کو پتا چل جائے کہ اگر ان کے لیے یہ حال ہے تو باقی کیسے بچیں گی بھائی کہا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّا اے نبی کی بیویوں تمہاری بیتری اسی میں ہے کہ تم نبی کے گھر میں رہو کرنا فِي بِيُوتِكُنَّا سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو آج ہماری شادی کی تقریب ہوتی نہیں جب تک پورا سنگار نہ کر لے اور میں اکثر گھر میں بھی کہا کرتا ہوں کہ سنگار اس دن کے لیے کرتے ہیں جب مہمانوں میں جانا ہو اپنے خامند کے لیے نہیں کرتے کوئی بھی ہو اللہ ماشاءاللہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے خامند کے لیے بنے اور سمرے حضور کا ارشاد سنانے لگا اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا جب خامند کے گھر آنے کا وقت ہو تو بیوی سارے کام چھوڑ کر اس کے لیے زبائش کرے اس کے لیے خوشبو لگائے اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت کرے کہ وہ آئے تو اسے شکون محسوس ہو تاکہ وہ کبھی غیر کی طرف نگاہ نہ اٹھا سکے مسلم شریف کی حدیث ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بازار میں تشریف فرماتے اچانک سرکار اٹھے گھر تشریف لے گئے صحابہ وعین تشریف فرما رہے حضور گھر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب سرکار آئے تو آپ کی ظلف مبارک بھیگی ہوئی تھی یعنی حضور غسل کر کے آئے تھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اچانک تشریف لے گئے اور آپ غسل کر کے تشریف لائے تو حضور نے اشارت فرمایا ہم بازار میں موجود تھے میری نگاہ اٹھی اور ایک عورت پہ پڑی تو میرے دل کی شہوت جاگ اٹھی یہ حدیث پاک مزمداری سے بتا رہا ہوں تو میں فوراں اٹھ کے اپنے گھر گیا اپنی زوجہ کے پاس پہنچا اور ابھی وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں تاکہ اللہ میری پاکیزگی کو سلامت رکھے یہ سرکار کے لیے ایسا تھا کہ حضور نے تو غلطی کرنی نہیں تھی امت کو تبلیغ کرنی تھی امت کو بتانا تھا کہ اگر تمہارے اندر خواہش پیدا ہو تو تیری خواہش کی جہاں جگہ ہے وہاں پہنچ اپنے آپ کو وہاں تک مادود کر تاکہ زندگی میں کبھی تجھ سے غلطی نہ ہو تو کہا تبرجنا لولا تبرجنا تبرجل جاہلیت لولا باہر نہ نکلنا زیب و زینت کر کے جس کے لیے زیب و زینت کرنی ہے اس کے لیے کرو جس کے لیے سنگار کرنا ہے اس کے لیے کرو اور جتنا اچھا کر سکتی ہو کرو تاکہ اس کی نگاہ کبھی غیر پہ نہ اٹھے یہ بیوی کے لیے کہا اگر چاہتی ہو تمہاری بات بن جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی اور طارت اطاف فرما دے گا تو یہ ہے ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت خامد اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت کرے وہ خوبصورت بند کے اس کے لیے پیش ہو تاکہ اس بیوی کی نظر بھی کسی غیر پہ نہ اٹھے بیوی اپنے خامد کے لیے سنگار کرے تاکہ اس کی نگاہ کہیں غیر نہ اٹھے یہ دین ہے یہ پروٹیکشن ہے یہ وہ تحفظ ہے حضور نے فرمایا نا نکاح جو ہے یہ قلعہ ہے نکاح قلعہ ہے جس قلعہ میں آکے میاں بیوی دونوں شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں گناہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں اسیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں چھٹی چیز ہے جنسی حقوق کی ادائیگی اب یہ جو خشادی شدہ خواتین تشریف فرما ہیں جو میرے بھائی بیٹھے یہ مرد کا عورت کے لیے حق ہے عورت کا مرد کے لیے حق ہے کہ وہ اس کے حقوق میں غفلت نہ کرے جب خواہش کرے اس کی خواہش کو پورا کرے یہاں بھی یہی ہے تاکہ اس وہ اپنی خواہش کے لیے کہیں دوسری طرف نہ دیکھ سکے تفصیل میں نہیں جاتا سمجھدار لوگ بیٹھیں اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرما ہے اسی طرح حیاء اور پردہ بس یہاں بات آج ختم کر دیتے ہیں حیاء اور دس ایک منٹ پہنی حیاء اور پردہ یہ دونوں زیور ہیں عورت جو ہے نا عورت کا منہ ہی پردہ ہے عورت کا شرم آتی ہے آج جب عورتیں بزاروں میں جلوس نکالیں اور وہ کہیں کہ ہماری پرائیویسی ہے یہ ہماری آزادی ہے یہ آزادی نہیں ہے اللہ کریم نے عورت کو پردہ اور حسن بنایا ہے اس کا پردے میں ملفوف رہنے میں یہیں قرآن عظیم کی جہاں سے میں نے آیت پڑھتی پڑھی ہے یہیں آگے جا کے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باہر نکلیں تو اپنے چیروں پہ گھنگٹ لٹکا لیا کریں کیوں ذالکہ ادنا این یو رفنا یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے فلا یو ذائین کوئی غلط نگاہ رکھنے والا انہیں تکلیف نہ دے ایک کیلہ ہے نا کیلہ آپ اس کا چلکہ اتار دیں گے تو اس پر مکھیاں بیٹھیں گے کی نہیں بیٹھیں گے بولے نا دور پڑے گی گرد پڑے گی مکھیاں بیٹھیں گی اور غلازت اس کے اوپر آئے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ استعمال کے قابل رہے گا نہیں رہے گا اللہ کریم نے اس کو وہ غلاف دیا ہے کیلے کو جب تک وہ غلاف اس کے اوپر رہتا ہے کوئی مزرش ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھتی کوئی تکلیف دینے والی شہ اسے تکلیف نہیں دیتی وہ صاف رہتا ہے ٹرانسپیلنٹ رہتا ہے کھانے کے قابل رہتا ہے اس کا ذائقہ کامل رہتا ہے جب وہ چلکہ اتر جاتا ہے اب وہ اس کے پردے ختم ہو جاتے ہیں بلا تمثیل و تشبیح اللہ نے عورت کو بھی پردہ بتا اور لباس دیا ہے ستر جو ہے نا ستر فرض پردہ مرد کا کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے بیٹا باپ کے سامنے باپ بیٹے کے سامنے بھائی بھائی کے سامنے بھی جسم کا یہ حصہ نہیں کھول سکتا عورت کا ستر پردہ کیا ہے ستر کیا ہے اس کے ستر پردے میں سے یہ فرض پردہ ہے او جڑا تھی اپنی ماں دے سامنے بھی نہیں کھول سکتی ماں اپنی دیو دے سامنے نہیں کھول سکتی بینڈ بینوں دے سامنے نہیں کھول سکتی بیٹی ماں دے سامنے نہیں کھول سکتی کیڑا اے پنج اسے صرف خارج نو ہتھاں دیاں ہتھے لیاں ہاتھ دوئیں دوئیں پیر گٹیاں تو تلے تا چیرے دا ظاہری ایسا چیرے دا ظاہری ایسا جس چو دوئے اکھاں آگئی ہیں کان نہ آگئے اپنا ناکہ آگیا اور چیرہ اے ظاہر ایسا متھے تو لائے کے جتاک وال شروع ہو رہے باقی پورے دا پورا وجود دا شریف فرض پردہ ہے میں نو میری ہیں بینا دس انجڑی ہیں ہاف بازوالیاں کمیزاں پا لیں دیئیں یا آج تنگ لباس سرکار نے فرمایا ایسا لباس عورت پہنے کہ اس کا وجود ظاہر نہ ہو اور جب وہ باہر نکلے یا چلے تو وہ اپنے سینے پر بھی کپڑا رکھ لے تاکہ اس کے وجود کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھے آج کیا کیا جا رہا ہے آج کس طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت کے دور میں ایسے لباس آ جائیں گے بینے مائیاں بچیاں لباس پہنیں گی لیکن ننگی ہوگی آج ایسا ہو رہا ہے تو جڑا بچ گیا اوہ بھائی اوہ دیندار ہے جڑا بچ گیا اوہ نبیدہ غلام ہے جس اپنے اپنے محفوظ رکھا اوہ اس اپنی قبر اچھی کر لئی خدا را مرن تو پہلے اپنی قبردہ اتمام کر لو اپنے پردے درست کر لو کہ پردہ ہوگا تو حیاء ہوگا پردہ نہیں ہوگا حیاء اٹھ جائیں گے وہی مثال کیلے والی ہے کہ آپ اگر چھیل دیتے ہیں آپ بکھیوں نے تو بیٹن ہے اگر آپ بند سور کے باہر نکل رہی ہیں اگر آپ نے آدھا لباس پہنا ہوئے تو آپ باہر جا رہی ہیں اب اگر کوئی آپ کو غلط نگاہ سے دیکھ